اسلام علیکم افت اومار اس نے شاروکھان اور ہماری بھی جو بھی کرو اس میں کامیابی پاو اور ہمیشہ خوش دو خدا حافظ اب یہ ویڈیو پتہ نہیں نہیں ہے کہ پرانیا مگر شاروکھان کو کیا مجبوری تھی اس کو ویش کرنے کی اس خاتون نے درجنوں لوگوں کے انٹریوز لیے ہیں اور ان کے ہاتھوں زلیل بھی درجنوں بار ہوئی آنکھیں بان کر کے نہیں بیٹھ سکتے it's our responsibility and you being so influential coming from you it'll make so much change yes and i want to talk about it اور میں نے اپنے چانل پر تو پوری ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے دیکھی ہے ابھی وہ نہیں وہ ابھی نہیں آج ابھی باقی کی زلالت بھی دکھاتا ہوں لیکن ہم ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں زیادہ مزا آئے گا اکی ادھر پاکستان تباہ ہو رہے ہیں لیکن ان چند مخصوص باندریوں کو اپنے ششکے پورے کرنے آئے ہیں اس لئے آج ہم عورت مارچ پہ نہیں بلکہ عورت مارچ میں استعمال ہونے والی فی میلز پہ بات کریں گے ویسے تو مجھے بچپن میں بتایا گیا تھا لیکن اب میں نے دوبارہ گوگل پہ سرچ کیا تو پتا چلا کہ عورت کا تو لفظی مطلب ہی چھپنے والی چھپانے والی پرائیویٹ تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ یہ جو مارچ ہو رہا اس کا نام عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں چھپایا جا رہا یہاں تو بقاعدہ مجری ہوتے ہیں حقوق کے لیے نہیں شوق کے لیے نکلی ہیں یہ بات ہے اور آپ سے رہا دیکھو جو جو نکلی ہیں وہ فل تیار ہو کے نکلی ہیں ایسا لگی نہیں رہا کہ ان پہ ظلم ہوا ہے جن پہ ظلم ہوتا ہے وہ تو نکلتی نہیں بیچاری اگر وہ نکلائیں تو پرابلم سال ہو جائے گی کیونکہ وہ نکل کے اتنے بہودہ بینرز نہیں اٹھائیں گی اس مارچ میں 90% خواتین اپنی نمائش اور چسکے لینے آتی ہیں باقی جو 10% کی ریل آواز ہوتی ہے وہ انہی کے بہودہ بینرز کے پیچھے چھپ جاتی ہے اب انہی 90% میں سے 2023 کے مارچ میں شامل ہوئی پاکستان کی ایک جانی مانی ایکٹریس عفت عمر جو لوگ ہیا مارچ منا رہے ہیں اور بھئی ہیا مارچ بھی خواتین ہی منا رہی ہیں میں نے ان کے بینرز میں کوئی آپ کی طرح بہودہ بینرز نہیں دیکھے ایک تو منٹ منٹ باد یہ حریس ہو جاتی ہیں ان سے عورت مارچ کے مطلق سوال پوچھنا حریس ہے لیکن عورت مارچ میں غلیظ اقسام کے بینرز لانا تو صدقہ ہی جا رہی ہے نا ہر ایک ہی اپنی مرضی ہوتی ہے ہر عورت بزار میں سڑک پہ بس پہ کہیں نہ کہیں حریس ہوئی ہوتی ہے آخری سوال یہ ہے کہ جناب ان کی تلویت فون کرتا ہے میں ایک ماہ ہی کرتی ہے میں جنت کسی قدمہ کو نہیں چاہیے وہ بھی آپ نے دی ہے ہمیں تو نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے جنت آپ لوگوں نے دی ہے اگر تو یہ فتح عمر صاحبہ خود کو مسلم کہتے ہوئے یہ جواب دے رہی ہیں تو پھر ان کو جاہل کہنا غلط نہ ہوگا لوگوں نے نہیں دیا آپ کو جنت اسلام نے دیا اور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ کو خود کو مسلم بھی نہیں کہنا چاہیے اب بات صرف مردوں کی نہیں ہے بہت سی عورتیں بھی ان کے سوچ کے خلاف ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم فیمنزم میں بلیف کرتی ہو عورت ہونے کو سیلیبریٹ کرنا فیمنزم ہوگا عورتوں کا مرد بننے کی کوشش کرنا فیمنزم نہیں ہو سکتا یہی پوائنٹ ہے کہ یہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں بھئی آپ کی ساختی نہیں مردوں والی آپ کیسے مرد بن سکتی ہیں ویسے یہی مرد کی کامیابی نہیں کہ عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں یہ کیسی فیمنزم ہیں عورت مرد بننا چاہتی ہیں اور وہ بھی مرد کو زلیل کر کے یعنی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ عورتیں مردوں سے زیادہ مرد ہیں یعنی جب عورتیں مردانہ پان کر کے یا اپنے آپ کو زلیل کر کے فیمنزم دکھانا کی کوشش کرتی ہیں یہی پوائنٹ ہے کہ یہ کچھ میٹو والی فرسٹریٹڈ خواتین مرد کو ضلیل کر کے خود مرد بننا چاہتی ہیں کیونکہ ان کی نظر میں ہر مرد کتا ہے وہ چاہے ان کا ابو ہے چاہے بیٹا ہے چاہے شوہر ہے چاہے بھائی ہے سارے مرد کتے ہیں اب جن کو نہیں پتا میٹو کے ہے اصل میں کچھ سال پہلے ایک خاتون آئی جس نے کہا کہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا وہ ٹرینڈ بن گیا جس کے بعد بڑے بڑے سیلیبیٹیز نے آ کے کہا کہ میٹو میٹو میرے ساتھ بھی ہوا ہے اسی میٹو ٹرینڈ کے بعد عورت مارچوالا سسٹم شروع ہو گیا جو اب تک چل رہا ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے فیمنیزم پچھے نہیں ہو رہا دنیاں دیل سے لگتا ہے بھائی آپ سمجھ سکتا بھائی that's what you think نہیں سبھی سمجھدار لوگ یہی سوچتے ہیں کہ عورت مارچ میں وہی کلتا رہا ہے آپ کی قدر کم نہیں ہو جائے گی اگر if you say کہ ہاں i love to cook also i mean what's wrong with that if you love to cook yes that should not be made your duty نہیں not duty but آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں میں عورت کام ہو جائے ہاں میں بھی کھانا بناتے بالکل بناتے تو اسے وہ کوئی عورت ہی بن جاتے اگر فرض بنا دیا جائے کہ صرف عورت ہی بنائے گی اور عورت کا نہیں دل کھرا بنانے کو تو بچاری کہہ سکتی ہے نہیں اس طرح تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی طرح مرد کا نہیں دل کرا جاپ پہ جانے مجھے اپنے گھر جانا ہے اب بولو بھئی مرد کی ڈیوٹی یا جاپ کرنا مرد نے کبھی آ کر دکھا کہ اپنے گھر والوں کو نہیں کہا کہ بھئی میرا فرض ہے تمہیں کھانا کھلانا تمہارے لیے کمانا نہیں کماتا جاؤ خود کماؤ مرد گھٹر صاف کر لیتا ہے بھیکاری بھی بن جاتے ہیں کچھ لیکن نہیں کہتا کیونکہ یہ مرد کا فرض ہے اسی طرح عورت کا فرض ہے گھر کو سمالنا تو پھر کیوں یہ فیمنسٹ مرد بننا چاہتی ہیں اب یہ ایفت عمر صاحبہ کی پتہ نہیں پرابلم کیا ہے یہ جو ابھی ایک سیریل بننے جا رہا ہے سلاہودین یو بی کے نام سے یہ جو ابھی ایک سیریل بننے جا رہا ہے سلاہودین یو بی کے نام سے ہے سلاہودین یو بی سے مانتظر ہے بیت المقدس آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے پہنے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس پھر اوچلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے گرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس نہیں لیا مسلم ہیرو جہاں پہ بھی پیدا ہوا ہے وہ سارے مسلمانوں کا ہیرو ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو کسی خاتے میں رکھا ہی نہیں دیکھا اسلام کا نام لیا تو یہ گھٹیا بات ہو گئی تو سیدھا سیدھا بولو نا کہ آپ یہ بینر مرد کے لیے نے اسلام کے خلاف لے کے کھڑے ہو بس یہ میری آپ سے غیر جانب درانہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سب نیکسٹ مارچ میں سریام آگے کہو کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بس یہ مین بات ہے آپ کی لڑائی مردوں سے ہے ہی نہیں آپ کی لڑائی اسلام سے ہے جب آپ یہ کہہ دیں گی نا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہمارے مطالبے ہماری خواہشات کے مطابق ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا آنٹی جی اسلام گھٹیا نہیں نہ اسلام کی باتیں گھٹیا گھٹیا آپ کی سوچ ہے اور بھئی دلیل اور ثبوت کے بغیر تو بات ہوتی نہیں عفت عمر لوگوں کی سوچ کو بڑا گھٹیا غلیز کہتی ہے اور اپنی سوچ کو بڑا پاکیزہ دکھاتی ہے ذرائن محترمہ کی اپنی سوچ کی پاکیزگی دیکھ لیں میں نے شارو خان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے خیالات میں وہ تو تم رہنے ہی دو چھوڑو وہ میرے خیال ہے تمہیں کیا باس مو باندھو گیا اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں یہاں بھی اگر کوئی مرد بیٹھ کے کہہ دیتا کہ میں نے فلان ایکٹرس کے ساتھ خیالوں میں پتہ نہیں کیا 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 ہے تو انہی فیمنیسٹر نے اس مرد کے خلاف ایک الاندھا لانگ مارچ نکال لینا تھا ایک منٹ میں تھوڑا بیچ میں حاصل ہوں گا اگر کسی کو بھی پاگل کھانے میں جمع کر آ سکتے پوری دنیا میں سے تو کس کو کر رہا ہے آپ کو پاگلی ہیں نا آپ اور کیا ہیں اسے کہتی ہے ہلکی آنچ پہ زلیل کرنا اوہ آنٹی آپ کنفرم پاگل ہیں جہاں کے اپنا علاج کروائیں یہی فتح اومد ٹویٹر پہ علی زفر کو برا بھلا کہتی رہتی ہے مشہ شفی کے ساتھ حریس کرنے کی وجہ سے حالانکہ مشہ شفی نے یہ بات مان لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا مگر پھر بھی یہ باجی علی زفر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے خیال میں علی زفر حریسر اور تھڑکی ہے اور ذرا اس پاکیزہ پھپو کا اپنا حال دیکھو میں نے ان کے ساتھ اتنی جپیاں ڈالنی تھی میں ری ٹیکس کرواتی تھی ان کے جپیاں ڈالنے کے لیے دو ہی وز پلینگ میں فادر تو ان کو تو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی میں اپنی تھرک پوری کر رہی تھی اور میں نے کہاں جی کہاں گئی آپ کی اندر کی فیمنیسٹ آپ تو تھرک مرد کے ساتھ ہی پورے کر رہی تھی یہی اصل میں پاغل ایفرسٹریٹیڈ ہے جن کے ساتھ کوئی میٹو والی یکی لگی ہے جن کے ساتھ کسی مرد نے برا کیا ہے اور یہ خواتین سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے سارے کے سارے مرد ہی کتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس مارچ کی 99% ریل ریالیٹی فیکٹ بتا دیا ہے اس کے مددے مقابل کچھ ایسے مرد بھی ہیں جن کے ساتھ کسی خاتون نے غلط کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی خواتین ہی غلط ہیں دیکھیں خواتین وں حضرات آپ نے اگر کسی باغ میں جا کے کوئی پھل توڑا اور اس پھل میں کیڑے نکلائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کا پورا باغ ہی خراب ہے بھئی آپ کی چوئس یہاں قسمت خراب ہے پورا باغ نہیں خراب بس اتنی سی باتیں ابھی باتیں بہت ہیں لیکن ابھی ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں جب وقت آئے گا تب کریں گے بات کو یہی پہ ختم کرتا وہ لمبا نہیں کھینچوں گا ویسے بھی ویڈیو کافی لمبی ہوگیا اگر کوئی ایک پارٹ بھی پسند ہے تو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا تارگٹ رکھ دیتے ہیں پندرہ ہزار لائکس اوکے پھر ملتیا نیکسٹ ٹوڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ موسیقی